الحمدللہ رب العالمين و بہی استعین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد صلاة کے آخر میں تسبیح و تحمید و تکبیر اور اس کی فضیلت کیا ہے آئیے اس سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم میں پانچ سو ستانوے نمبر پر ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبح اللہ دبر كل صلاة 33 و حمد اللہ 33 و کبر اللہ 33 فتلک تسعتون و تسعون وقال تمام المیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لہو الملک و لہو الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَایَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ذَبَدِ الْبَحْرِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صلاح کے آخر میں تسبیح کرے 33 مرتبہ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ کہے اللہ کی پاکی بیان کرے وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی حمد بیان کرے 33 مرتبہ وَقَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور تینتیس مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرے اللہ کی تکبیر بیان کرے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تصویر اللہ کی حمد اور اللہ کی تکبیر یہ کل مل کر کے ننانوے بار جو شخص پورا کرے اور سو کو مکمل کرنے کے لئے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ تنہا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ساجی اور پارٹنر نہیں لہو الملک ولہ الحمد بادشاہت اسی کی ہے ہر قسم کی تعریف اسی کے لئے سزاوار ہے وہو علا کل شئین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جو شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی اس کا جو سواب بیان کیا آپ نے کہا وفرت خطایا ہو وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ذَبْدِ الْبَحْرِ اس کے کناہ بخش دیے جائیں گے ماف کر دیے جائیں گے اگرچہ کی وہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تو یہ تسبیحات اللہ کے نزدیک بہت گرام قدر ہیں بہت قیمتی ہیں بہت فضیلت رکھتی ہیں واللہ تعالیٰ آلم والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ وسلم